کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا شو کرے جس میں ہم اس طرح کی کچھ بات کریں کہ لوگوں کو ہم بتائیں بچوں یہ احتیاط علاج سے بہتر ہے تو ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں کیا کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں کیا کیا غلطیاں ہم کرتے ہیں راک شاہب آور ٹو یوں دیکھیں آپ نے سیمنار کا ذکر کیا تو وہاں پہ تو ہم بھی ور ٹاکنگ آباوٹ پروینشن اف کرنی فیڈی فیڈی اب لیٹ اس سی کے وارٹ آ در مین کاؤز اف کیڈنی کے لیے ڈائیبیٹیز ہائی بڑی پریشن پہلے تو ان دو چیزوں پہ ہم کسی طرح سے قابل پائیں لوگ کانشیس ہوں کہ بھئی میں اگر لیٹ تھرٹیز ارلی فارٹیز میں اپروچ کر رہا ہوں میری ایج آ رہی ہے اور میری فیملی میں اگر ہے ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ کوئی ماں کوئی جنیٹکلی ہوتا ہے کیا جی جنیٹک تو بہت زیادہ جی 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 بالکل ہے تو اس لیے آدمی کو کانشیس ہو اب اگر میری خدا نہ کر میری فیملی میں ڈائیبیٹیز بھی ہے فیملی میں بڑ پیچر بھی ہے اور میں ودن بڑھایا ہوا ہے ایکسرسائز کر نہیں رہا کھانے دبا کے کھا رہا ہوں تو یہ ساری سگرٹ بھی پی رہا ہوں یہ سارے بہت سارے بھی بیماریاں بہت ساری بیماریاں بہت ساری بیماریاں بہت سارے بیماریاں تو ہم لوگ کا انفرورشنٹی بڑا انہیلدی لائف سٹائل ہے لائف سٹائل موڈفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ بہت ساری چیزیں اگر دیکھیں نا اگر آپ کی جینیٹکس میں ہے کہ آپ کو ڈائیوٹین یا خدا نہیں ہائپر ٹینشن ہوگی اور اگر آپ اپنا وزن بڑھا لیں گے ایکسرسائیز نہیں کریں گے تو آپ کو اور جلدی اگر میں بہت اچھا اپنے آپ کو ٹرم رکھتا ہوں اور ایکسرسائز کرتا ہوں اور کھانے پینے میں اتیاز تک تو شاید جینیٹکس میں تو ملے گی تو مجھے ورثے میں لیکن میں پسپون یہ اگر 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 بڑھا لوں گا تو شاید دس سال پہلے مجھے ڈائیوٹین ملتی ہے ورثے میں بیماریاں ملتی ہیں بیماریاں ملتی ہیں تو ورثے میں یہ چیزیں ملتی ہیں لائف ٹائل اچھا کریں کانشیس رہیں یہ تو آپ نے بتا دیا میں تو وہم نہیں ہوں گی کہ ہائے میری کڈنی کو کچھ نہ آجائے میری امی کو ہوا ہے تو مجھے بھی نہ اور ذرا سا بھی کوئی گیس کی بھی درد ہوگی تو سمجھیں گے کڈنی پہ ہے یہی تو مین چیز ہے یہ جو وہم ہے دیکھیں نادیا سب سے بڑی جو بات ہے ایک تو پریونچل والی آپ نے جیسے کہا کہ علاج اس سے بہتر ہے بیماری سے بہتر ہے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی دوسری دو تین چیزیں جو ہمیں سوچنے اور سمجھنے والی ہیں جب آپ سب اس میں بلکہ گائیڈ بھی کر دیں گے ایک تو ہماری ہے برین کی سائنس دماغ کی سائنس یہ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے لگا کہ امی کو اگر اس طرح مسئلہ ہے تو شاید پھر جب آپ اسی مسئلہ کو سوچنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سب سے بڑی ایک تو دماغ کی سائنس ہوگی ایک آپ کے جسم کی آپ کی باڈی کی سائنس ہوگی جو آپ کی سائیکولوجی ہے جو دماغ کی سائنس ہے وہ اور جو فیزیولوجی ہے جو جسم کی باڈی کی سائنس ہے اس کا آپس میں بڑا لینا دینا ہے جو آپ سوچتے وہی ہو جاتا ہے اب میرے بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے میرے ابھی آفیس میں ایک کالیگ ہے ابھی میں جاؤں گی تو وہ مجھے اس کے تانے بھی دیں گے ان کی بڑی ایک چیز ہے کہ وہ بیٹھ کے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ کو یہ بیماری ہے پھر ان کو لگے گا مجھے تو خود یہ سمٹم ہو رہے ہیں آپ خود یہ دیکھ لو کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے یا کسی کے ساتھ بیٹھیں اور کسی ایک بیماری کی تین چار پانچ شے گھنٹے دس منٹ ڈسکشن کر رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ اس میں سے بہت ساری سمٹمز میرے اندر خود میں بھی آ رہی ہیں ایک جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی آپ کا لائف سٹائل ہم لائف سٹائل کو صرف لے کے چلے جاتے ہیں ڈائٹ کے اوپر یا ایکسرسائز کے اوپر یہ بڑا ضروری ہے کہ ڈائٹ آپ کی بہت اچھی ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسرسائز بھی ہو بلکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز میں نے کچھ عرصے سے میں خود بڑا دیکھ رہی ہوں اور اپنے ساتھ کوچنگ کرتے ہوئے جو مجھے لوگوں میں احساس ہوا جیسے جسم کی ہیلتھ ڈیپینڈ کرتی ہے صحیح ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی قولیٹی آف ڈائٹ پہ صحیح ہے یا نہیں اسی طرح جو آپ کی سوچ ہے اس کی بھی جو صحت ہے اس کی بھی جو ہیلتھ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے اردگرد کس قسم کے لوگ ہیں آپ کس قسم کی باتیں کر آپ اس کو کیا خوراک دے رہی ہیں اب اگر آپ اس کو ایسی خوراک دے رہی ہیں جس کے اندر وہم والی بات ہے بیماری آپ کبھی کسی کٹی پارٹی پہ جا کے دیکھیں ابھی سر آپ نے کہا لیٹ تھرٹیز اور ایلی فورٹیز میں اس کا مقصد ہے بہت ساری بیماریوں کا ایک طریقہ ہے کہ آپ سوچیں کہ میں بیماری سے بچوں کیا ایک طریقہ ہو گیا اسی بات کو آپ دوسرا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک صحت مند زندگی کیسے گزاروں دونوں میں بات ایک ہے لیکن فرق ہے یا نہیں سائنس یہ کہتی ہے دماغ کی آپ کٹی پارٹی والی بات مس کر لیں آپ کٹی پارٹی والی بات جا کے دیکھو آپ خود بھی دیکھو ندہ آپ بیٹھے ہوگے کیا ڈسکشن ہوگی زیادہ تر ڈسکشن انھی چیزوں پر ہو رہی ہوگی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے میں اتنی گولیاں کھا رہا ہوں یا مجھے یہ مسئلہ ہے میں سلپ ڈسک ہو گئی ہے میں حلالہ حقیم سے دوائیاں لیتی ہوں دوائیوں کی ماتے ہو رہی ہوتی ایک تو یہ بھی ایک شو آف کرنے کا انگل پر گیا کہ میں کتنے ٹیسٹس کر آ رہا ہوں اور میں کتنے ڈاکٹرس کے پاس جا رہا ہوں آپ کی سوچ میں جتنی مصبت ہوگی سوچ جتنی آپ وہ خوراک اپنے دماغ کی مصبت رکھیں گے پوزیٹیو رکھیں گے یقین مانے آپ کی باڈی اس میں وہ نظر آئے تھا بعض اوقات آپ بڑا ہیلڈی کھا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی سوچ اتنی نیگٹیو ہوتی ہے یا اب دیکھیں نا سارا دیگر وہ نہیں کہتے تھے بڑے بزرگ جلو کھڑو گی نا تو بیمار ہو جاؤ گی یہ بلکل صحیح کا مطلب بات جلنے کھڑنے سے بیمار ہو